نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نچونال انفرماسی انسٹیٹیوٹ کا یہ وشیس پروگرام ہے سچائی آج کے سچائی میں ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی وشیس انسان سے ہم اس سمائے ہے بھارت کے راشدود آواز یعنی اندیاس امبساد جو ہے سرینام دیش میں وہاں پر ہم راشدود شری مہندر سنگھ کنیال جی سے بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے سرینام دیش اور بھارت دیش کے بیچ جو سممند ہے جو رشتہ ہے یہ کافی پرانا ہے اس پر ہم پرکاش ڈالنے کی اوش پریتنے کریں گے اور بہت ساری باتیں آپ ہمارے راشدود جی سے ضرور سنت رہنا آپ دیکھئے گا آج کی سچائی میں امبسادر جی آپ کو سرینام دیش آئے ہوئے کچھ مہینہ ہو گئے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کب سے آپ سرینام دیش میں امبسادر کی طرح پرویش کیے ہیں سب سے پہلے میرا بھی آپ کے ویورز کو اور آپ کے پروگرام کو دھنیواد اور ویورز کو سادر نمسکار یہ میرے لئے بڑے ہی سماند کی بات ہے کہ آج آپ سچائی پروگرام کے لئے میرا انٹرویو کرنے آئے ہیں میں سرینام میں لازٹ یر جولائی میں آیا تھا اور ابھی مجھے انفیٹ نیکسٹ مانت ایک سال ہو جائے گا اتنے مہینوں کے اندر آپ کا انبھاؤں کیسے رہا صحیح معنوں میں پوچھو تو ڈے ون جب میں نے جولائی میں جولائی ٹونٹی فرسٹ سرینام میں لینڈ کیا مجھے بلکل بھارت جیسی فیلنگ ہو رہی ہے اور اس دوران مجھے موقع ملا across sections of the community سے ملنے کا اور بہت ہی اچھی انبھوتی اور بہت ہی اچھا انوہب ابھی تک میرا سرینام میں رہا ہے اور خاص کر کمیونیٹی کے ساتھ بہت ہی اچھا انوہب رہا ہے ایمبیسدر جی آپ جانتے ہیں کہ سرینام دیش اور بھارت سرکار کے بیچ جو سمبند ہے یہ کافی پورانا ہے اگر ہم دیکھے تو ایک سو چھالیس سال پہلے بھارتی یہ لوگ سرینام دیش میں قدم رکھے تھے اور آج اتنے سالوں کے بعد سمبند ابھی بھی قائم ہے آپ بھارت اور سرینام دیش کے بیچ جو سمبند ہے اس پر اپنا وچار پرگٹ کریں یہ سچمچ ہمارے لیے بہت ہی گھرپ کی بات ہے اور بہت ہی انفیکٹ میں کہوں گا پرینہ دائک ہے کہ کس طرح سے بھارتی ایک سو چھالیس سال پہلے بھارت سے ایک انشتیت بھوش ان کے آگے تھا سورینام میں آئے اور سنگھرشوں کا سامنا کرتے ہوئے محنت کرتے ہوئے لگن کے ساتھ آج اس مقام میں پہنچے ہیں کہ سورینام کے ہر شیطر کے وقاس میں ان کا مہتپون یوگدان ہے اور یہی نہیں ان میں سے کہیں ایسے ہیں رادہ کافی ایسے تھے اور ہیں جو بھارت نہیں جا سکے انہوں نے اپنے کو یہاں کے بہو سانسکرطک سماج میں آدم ساتھ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھارتیتہ کبھی نہیں چھوڑی اور اس بھارتیتہ میں بھی انہوں نے اپنی بھاشا اپنے پرمپرائیں اپنے ریتی ریواز بنائے رکھے اور پیڑی در پیڑی ان کو آگے بڑھائے رکھا ہمیں واقعی اس بات کا بہت گرف ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے ہمارے سورینام دیش میں بہت دیشوں سے ویسے میڈیکل سائنس کے چھیتر پر لوگ آتے رہتے ہیں اور یہ تو ہر ایک جانتے ہیں دنیا بھر یہ جانتے ہیں کی بھارت سرکار کی اور سے اور بھارت کے جو ڈاکٹر والے ہیں جو سپیشلسٹ ہیں وہ دنیا بھر میں جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ بھارت سے یہاں پر لوگ آئے علاج کرنے کے لیے اور جو علاج کے چھیتر پر ہمارے صحت کے چھیتر پر جو ضروری ہے اس پر بھی مدد ہمیں مل سکے سورینام دیش کی حیثیت سے بلکل اس دشاہ میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کے لیے ہم ابھی دو ایم ایوز انڈر کنسیڈریشن ہیں ایک ہے ٹریڈیشنل سسٹم آف میڈیسین اس میں سورینام میں بھی کافی جانکاری اس بارے میں ہیں اور مجھے ایسا پتہ لگا ہے کہ یہاں لگ بھگ ایک سو اکتالیس ہرول پلانٹس ایسے ہیں جو بھارت میں بھی یوز ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جلدی ہی ہم اس ایم ایو پر سائن کریں گے اور ایک شیتر میں آئر ویدہ کے ایک شیتر میں ٹریڈیشنل سسٹم آف میڈیسین کے شیتر میں آگے بڑھیں گے اس سے دونوں دیشوں کو کافی لاب ہوگا کیونکہ انڈیا کا واسٹ انفرسٹرکچر آئر ویدہ کے شیتر میں ہیں کافی ریسر سینٹرز انڈیا میں ہیں اس کا پورا فائدہ سورینام کو مل سکتا ہے انفیکٹ جو سٹوڈنٹس یہاں میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے ہیں کم سیٹ کی وجہ سے ان کے لئے بھی ہے کہ یہ بہت بڑی اپورٹنیٹی ہوگی کہ وہ میڈیکل سسٹم میڈیکل دس ٹریڈیشنل سسٹم آف میڈیسین میں ایڈمیشن لیں ڈگری حاصل کریں اور سورینام اس ریجن میں اگر ایسا ہوتا ہے تو لیٹ کر سکتا ہے ایک پاور بن سکتا ہے دوسرا ایم ایو ہے ہیلتھ اینڈ میڈیسین یہ بھی انڈر کنسیڈیشن ہے سورینام اس گورنمنٹ میں اگر یہ ایم ایو بھی سین ہوتا ہے جلدی ہو جاتا ہے تو اس میں سپیشلیسٹس فرم پریمیر ہاسپٹلز انڈیا اور لیکچررز اور ایڈرز فرم ویریس یونیورسٹیز انڈیا کن وزیٹ سورینام کن ڈیلیور لیکچرز جس سے وچاروں کا آدان پردام ہوگا اور بچوں کو بھی کافی سٹوڈنٹس کو بھی کافی سیکھنے کھو ملے گا سو ایم ایو آن ہیلتھ اینڈ میڈیسین دو یونیورسٹیز کے بیچ اگر خود سائن ہوتا ہے تو دو یونیورسٹیز کے بیچ میں سپیشلسٹ ڈاکٹرز اور پروفیسرز کی وزیٹ ہو سکتی ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز یہاں اور رول ادا کر سکتی ہیں جوائنٹ وینچرز کی سمبھاونا بڑھ سکتی ہے تو کئی ایسی ایسی چیزیں ہیں جو اس ایم ایو ہیلتھ اینڈ میڈیسین کے ایم ایو کے اندر آتی ہیں جس کا دونوں سائٹس کو انڈیا اور سورینام کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم آشا کر سکتے ہیں کہ آشا کرتے ہیں کہ جلدی ہی ہیلتھ اینڈ میڈیسین ایم ایو پر سورینام سرکار کی طرف سے ہمیں اپروول ملے گا ایم بیسیدر جی ہمارے سورینام دیش میں ایک ہی یونیفیورسٹی ہے اور بہت ایسے بچے ہیں جو انیک پرکار سے پڑھائی کرنا چاہتے ہیں اور اور کشیطر پر بھی لوگ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ لوگ یہاں کر نہیں پاتے بہت ایسے بچے ہیں ویدھیارتی ہیں جو ویدیش جاتے ہیں ماں باپ ان کی مدد کرتے ہیں تو وہ ویدیش جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ بھارت دیش سے کوئی یونیفیورسٹی یہاں پر کھڑا کیا جائے اسطحپید کیا جائے تاکہ جو انیک پرکار کی پڑھائی بھارت سرکار کی اور سے یہاں پر ہمیں مل سکے اس پر ہم دھیان دے سکے اور ہمارے جو بچے ہیں اس پرکار کی پڑھائی کر سکے اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی بھارت اس کے علاوہ میرے آنے کے بعد ہم نے ایک انیشیٹیو لیا تھا کہ ایک پی آئی او یونیورسٹی یا ایک پرائیویٹ یونیورسٹی یہاں پر استحپید کی جائے جس کے بارے میں کافی باتچیت بھی یہاں ہوئی تھی بھارت سم ہاؤ وہ آگے پروگرام نہیں بڑھ سکا مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر کوئی انویسٹر سورینام میں یونیورسٹی استحپید کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو پرزور ہیلپ کریں گے انفیکٹ ایجوکیشنل کنسلٹینٹس آف انڈیا ایک پی ایس یو ہے پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ ہے جو جن کی ایکسپرٹیز یونیورسٹیز استحفید کرنے میں ہیں مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر ایسا کوئی انیشیٹیو یا کوئی انویسٹر سورینام میں ہو جو چاہتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی یہاں پرائیویٹ یونیورسٹی استحفید ہو اس میں ہم بھرپور سہیوک دیں گے اندرہ گاندھی اوپن یونیورسٹی یس ایٹ کین بی ڈن اس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں ہمیں اس بات کا گرف ہے کہ بھارت اور سورینام کے بیچ سنبند ہسٹوریکل ہیں کلچرل ہیں اور سپیشلی سورینام کے کیس میں ایک سپیشل بانڈنگ ہے کیونکہ ہزاروں کی سنکھیا میں ہندوستانیس بھارت سے یہاں آئے اور یہاں سیٹل ہوئے یہاں کی سنسکریتی میں گھولے ملے اور پریشرم کر کے سنگوشوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑے اور اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے بھی ایک سٹرونگ فاؤنڈیشن انہوں نے رکھی جس کا فل ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہندوستانیس ہر کشیتر میں ترقی کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ڈائیسپورا کے لیے بھارہ سرکار کی کئی سکیمز ہیں میں کچھ سکیمز آپ کے سچائی پروگرام کے مادی ہم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ہمارا یہ پریاس رہتا ہے کہ کمیونیٹی کو ان سکیمز کے بارے میں پتہ لگے اور اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں سب سے پہلا پروگرام جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ وہ ہے نو انڈیا پروگرام یہ ینگ ڈائیسپورا کے لیے ہے جس کی عمر اٹھارہ سے تیس سال ہے جو انڈیا پہلے نہیں گئے ہیں کسی بھی سکیم میں اور ادر وائز اس سکیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ایک پچیس دن کا اورینٹیشن پروگرام ہے اور اس نو انڈیا پروگرام میں ہم پرارتھمکتہ گرمیٹیا کنٹریز کے ڈائیسپورا کو جنگ ڈائیسپورا کو دیتے ہیں اس میں صرف دس پرسنٹ ائر فیر ان کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے جیسے سوری نام سے انڈیا تک کا اور باقی سارا خرچہ بھارہ سرکار بہن کرتی ہے ان کا رہنے کا انٹرنل ٹریول کھانا پینہ تو ایک طرح سے یہ سٹیڈی پروگرام ہے اور ایک یہ ریئر اپورچونٹی ہے ڈائیسپورا کے لیے ینگ ڈائیسپورا کے لیے کہ ان کو اپنے انسیسٹرل روٹس کے بارے میں جانکاری ہو اور کنٹیمپریری انڈیا کے بارے میں جانکاری ہو یہ انٹینشن اس پروگرام کے پیچھے ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سوری نام سے کافی سنکھیا میں لوگ اس پروگرام میں بھاگ لیتے ہیں اور میری یہ پرسنل وش ہے کہ جو لوگ جو ینگ ڈائیسپورا دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں جنہیں اس کے بارے میں نہیں پتا ہیں اور آپ کے پروگرام کے مادہم سے اگر انہیں پتا لگے پلیز ایمبیسی میں کانٹیکٹ کریں ایمبیسی کی ویب سائٹ کے تھو کانٹیکٹ کریں کسی بھی طرح کی کوئی سمسیاں آپ کو فارم بھرنے میں آتی ہے تو ایمبیسی سے چھمپر کریں اور ایمبیسی میں آئیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی انہیں ہیلپ کرنے کے لیے یہ پروگرام اس فنینشل یار کے لیے آلیڈی سٹارٹ ہو گیا ہے پہلا پروگرام آگست میں شروع ہوگا آن لائن اپلیکیشنز ہمیں ملنا شروع ہو گیا ہے ابھی تک چار پانچ اپلیکیشنز آ چکی ہیں پہلا جو پروگرام ہوگا وہ آگست میں ہوگا ٹونٹی فائیب ڈیز کا اور اس میں اس پروگرام میں ایک یا دو سٹیٹس بھی انکلوٹ ہوتے ہیں تو جو پہلا ایڈیشن ہے سال میں چھے ایڈیشنز ہوتے ہیں اور ہر ایڈیشن میں فورٹی پارٹسپینٹس ہوتے ہیں ابھی تک آل موسٹ نائنٹین ہنڈرڈ پارٹسپینٹس اس نو انڈیا پروگرام میں بھاگ لے چکے ہیں تو یہ پروگرام جو آگست میں سٹارٹ ہوگا جن بچوں نے آن لائن فارم نہیں بھرا ہے وہ پلیز بھریں دوسرا ایڈیشن سپٹمبر میں ہے وہ گوہ کے لیے ہے اور تیسرا ایڈیشن آکٹوور میں کیرالہ کے لیے ہے تو یہ تین ایڈیشنز کی کا ڈانٹیفیکیشن آلیڈی شروع ہو چکا ہے تو میرا ایک بار پھر آپ کے سچائی پروگرام کے مہاتیم سے نویدن ہے کہ جیادہ سے زیادہ بچے لڑکے لڑکیاں ڈائیسپورا کے اس پروگرام کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اس سے آپ کو کافی نالج ملے گی کیونکہ ایک طرح سے ایک ہی سٹڈی پروگرام میں آپ کے لیے ایک سکشہ ہے انہوہو ہے جو شاید ایک طرح سے آپ کا لائف ٹائم انہوہو بھی ہو سکتا ہے دوسرا پروگرام میڈیلیشن ڈائیسپورا کے لیے ہے اور جو اس پروگرام میں ایج گروپ ہے پینتالیس سے پینسٹھ سال کے ڈائیسپورا کے لیے ہمیں کافی ریکویسٹ ڈائیسپورا سے ملے تھی کہ ینگ ڈائیسپورا کے لیے بھارہ سرکار کے بہت سارے پروگرام سے ہیں لیکن میڈیلیسٹ کے لیے کچھ نہیں ہے تو بھارہ سرکار نے یہ ڈیسیزن لیا کہ دو ایڈیشنز میڈیلیسٹ ڈائیسپورا کے لیے بھی شروع کریں جو ہم نے لانس فینینشل یر سے کیے ہیں مجھے خوشی ہے کہ جو فرسٹ سپیشل نو انڈیا پروگرام اسے بولتے ہیں جو تھا پریویس فینینشل یر کا گیارہ میڈیلیسٹ ڈائیسپورا یہاں سے گئے اور جب وہ واپس آئے میرے سے ملے اور بہت اچھا انہوہ ان کا اس دوران ہوا لیکن یہ پروگرام پندرہ دن کا ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پر کوئی ایسا گروپ ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو اکنومیکلی افورڈ نہیں کر سکتے انڈیا جانے کے لئے اور انڈیا کبھی نہیں گئی ان لوگوں کے لئے ہے اور اگر سائزیبل نمبر ان لوگوں کا میڈیلیسٹ ڈائیسپورا کی میں بات کر رہا ہوں جو افورڈ کر سکتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں اگر ایسے پندرہ بیس لوگ کم سے کم ہوں سنگ کے بیسیس پہ اسی لائن پر بہرہ سرکار کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے لئے بھی ایک ایسا ہی پروگرام بنائیں سپیشل نو انڈیا کی لائن پہ جس کا وہن وہ خود کریں گے لیکن ایرنجمنٹ بہرہ سرکار کرے گی تو تیسرا ایک ہے سکولارشپ پروگرام فور ڈائیسپورا چیلٹرن تو ڈائیسپورا یا ہندوستانی کمیونٹی میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے انڈر گریجویشن جسے ہم انڈیا میں بی اے بولتے ہیں اس کے لئے اس میں انڈیا میں سٹڈی کریں اس پی ڈی سی میں چھہسو سے ادھک یونیورسٹیز ہیں کالیجز ہیں انکلوڈنگ فارمیسی اور نرسنگ تو یہ سکیم کا بھی جو بچے جن کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ انڈیا میں انجینئرنگ کریں یا کوئی اور کورس کریں ڈگری کورس کریں تو اس اس پی ڈی سی سکیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں چوتھا ہے سٹڈی انڈیا یہ پروگرام سبھی کے لیے ہے ڈائیسپورا کے لیے ہے نون ڈائیسپورا فارنر سبھی کے لیے ہے اس میں about 150 پریمیر انسٹیٹیوشن ہیں یونیورسٹیز ہیں کالیجز ہیں جہاں بچے ڈائیریکٹلی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور فرسٹ 1000 سٹوڈنٹس کے لیے 100% فی ویور ہیں اور نیکس 500 کے لیے 50% تو نون ڈائیسپورا یا فارنر کے بچے اگر سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی لیمیٹ نہیں ہے لیمیٹ ان در سنس انڈر گریجویشن گریجویشن پیس ڈی کچھ بھی ہو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہرہ سرکار کا ایک اور پروگرام ہے میڈیلی پروفیشنل کے لیے not کالڈ آئی ٹیک انڈیان ٹیکنیکل انڈ ایکنومی کوپریشن پروگرام یہ فلی فنڈیڈ پروگرام ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا وچھ آلسو انکلوڈز پاکٹ منی ٹویل ہنڈر روپیز پاکٹ منی بھی ملتا ہے تو یہ فور ٹو سکس ویکس ٹو سکس منس بھی ہے اور ایسے ہی پریے دوستو آج کے سچائے میں آپ نے دیکھے اور سنیں ہمارے بھارت دیش کے جو راجدود ہے سرینام دیش میں شری مہندر سنگھ کنیال جی سے ہم نے بات کی ہے بہت ساری جانکاری آپ کو دی گئی ہے مجھے آشا بسی ہی ہے کہ یہ تمام جانکاری آپ بہت ہی وشیس روپ سے پریوک کریں گے آج کے واسطے آج کی پروگرام سچائے کے لیے بہت بہت دھنیوات اور ہر ایک کو میرا پیار بھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار